دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان کنگ بابر آزم نے آئر لینڈ کے خلاف زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر لے اور آئر لینڈ کے خلاف ایک سو بیس سالہ ریکارڈ تولڈ ڈال ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سٹار بلے باس کنگ بابر آزم ایک بار پھر چاہ گئے اور کنگ بابر آزم نے ایک بار پھر ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لے کینگ بابر آزم نے دنیا کو حیران کر دیا آئر لینڈ کے خلاف فہلی ٹی ٹوینٹی میچ میں بابر آزم نے تاریخی سنچری مارے کتنی گیندوں پر کتنی رنز مانے کتنی چوکے اور چکی لگائے یہاں پر مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا فاکستان اسے سے آئر لینڈ کے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے حوالے سے اور بابر آزم نے کون سا ایک سو بیس سالہ ریکارڈ توڑا رہا ہے وہ بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل این تک دیکھیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بات کرتے جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے آئر لینڈ کا دورہ کر دیا وہاں پر آئر لینڈ کے خلاف فہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بلے باز بابر آزم چاہ گئے اور بابر آزم نے کمال کرکے دی کہ بابر آزم نے ایک سو دو رنز بنایا ہے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں جہاں پر آر لینڈ نے ٹاز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا پیس لے کیا اور پاکستان کو ایک سو ساٹھ کا ٹارگر دیا اس کے بعد بابر آزم جیسے ہی اپنگ کرنے کے لئے بابر آزم جیسے ہی آئی بابر آزم نے چکوں اور چکوں کی شروعات کر دی بابر آزم نے اس ایننگ میں ساتھ چکے لگائے اور چار چکوں کی مدد سے ایک سو دو رنز بنایا ہے کیا زبردست بیٹنگ کی ہے بابر آزم نے بابر آزم نے اٹھائیس گیندوں پر ایک سو دو رنز بنایا ہے بہت ہی زبردست لمبے لمبے چکے لگائے بابر آزم نے آج ائر لینڈ کے بولر کو ایسی دلائی کر دی کہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے بابر آزم نے کیا زبردست بیٹنگ کی اگر آپ لوگ سچے بابر آزم کے فینوں تو کمنٹ میں بابر آزم ضرور بتائیں کیونکہ بابر آزم نے جس انداز سے بیٹنگ کی کمال کی بیٹنگ کی ہے بابر آزم نے